پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سات اس کا مفرددد ہے اور یہ بڑا جیو غریب نام ہے القبیر کی برسی ہے اس کا معنی بڑا ہونا قبیر کا معنی جو ہے وہ بہت بڑا ہونا بہت بڑی ذات جس کو قبیر کہا جاتا ہے اور ظہر اللہ کی ذات ہے کیونکہ قبیر وہ ذات کہلاتی ہے جو اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے بڑی ہو اس کو قبیر کہتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے غیر جتنا ہے وہ سب مخلوق ہے وہ کسی نہ کسی اسباب کی بنیاد پر بڑے ہیں ایک بادشاہگر بڑا ہے وہ سلطنت کی وجہ سے بڑا ہے سلطنت چھن جائے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کسی کے بھی جائزہ لیں تو وہ جو بڑے ہیں وہ کسی سبب کے اوپر جو ہے بیس کر رہے ہیں سبب ہڑ جائے وہ کی بڑائی چھٹائی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسی بڑی ہے کہ وہ اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے بڑی ہے وہ کسی پر ڈیپینڈنس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا ہے اس لئے اس لئے جو کسی دوسرے کو کبیر کہنا کہ یہ بڑا ہے تو یہ گویا ہے کہ ایک طرح کا جھٹا دعویٰ ہے کیونکہ وہ بڑا کوئی بھی نہیں ہے اصل بڑا وہ ایک ہی ہے ہاں باقی مجازی معنی میں لوگ کہہ دیجئے ماشاء اللہ آپ بڑے آدمی ہیں تو گویا ہے کہ مجازی معنی میں کہہ دی لیکن حقیقت کے اعتبار سے بڑا اللہ ہی ہے لہذا یہ وجہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کی جتنی بلندیاں ہیں اس کے سامنے پست ہوتی ہیں اور ساری ب� ہیں اس کے سامنے جو ہے چھوٹی ہو جاتی ہیں تو یہ وہ ذات کبیر تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی جو ہے وہ کبیر نہیں یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ہے بچے کو جو ہے اپنی بڑائی کا ہی تصور سمجھاتا ہے لہذا آزان اس کے کان میں دی جاتی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بڑائی کا تصور پیدا ہوتی انسان کے کان میں ڈالا جاتا ہے محصد ہی ہوتا ہے کہ جب یہ بات تو مان لے کہ میں چھوٹا اور یہ بڑا ہے کیونکہ یہ انسان کی فطر جب اپنا چھوٹا پن یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں یہ یقین بیٹھ جائے اور یہ یقین بیٹھ جائے کہ چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا چھوٹا کیا کرے کچھ نہیں ہوتا لہذا اللہ بڑا ہے اور سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے بس یہ یقین ہے مومن کا کمال کہ اپنی چھوٹائی کا یقین بیٹھ جائے پھر چھوٹے سے کچھ نہ ہونے کا یقین بیٹھ جائے اور پھر اللہ بڑا ہے اس کی بڑائی کا یقین بیٹھ جائے اور بڑے سے سب کچھ ہوئی ہوتا ہے لہذا یہ یقین بیٹھ جائے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا نظر آتا ہے یا ہوگا یا ہوا ہے وہ اس بڑے ہی کے حادثے ہوا ہے ہماری کوئی حقیقت نہیں یہ یقین بٹھانے کیلئے اللہ جو ہے پیدا ہوتی بچے کو اپنی تکبیر کا سبق دیتا ہے اور بچہ اللہ اکبر کی تکبیر سنتا ہے اور اسی وقت سے ایک لا شعوری طور پہ وہ اس کے قلب کے اندر موجزن ہو جاتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں یہاں تو فیزیکلی بھی چھوٹا ہوں لیکن یہ کہ اور جب بڑا ہو جائے فیزیکلی تو پھر بھی یقین بیٹھا رہے کہ چھوٹا میں ہی ہوں بڑا وہی ہے جس سے مجھے پیدا کیا تھا یہ اور اللہ اکبر کے اندر ظہر ہے کہ اسی تکبیر اور بڑائی کا تصور ہے اور یہ انسان جو ہے اس لیے اللہ تبارک وطہ پوری زندگی اسی سبق کو دورواتے ہیں انسان اذان دیتا ہے اذان کے اندر اللہ اکبر کو کونٹ کر لیں پھر اسی اقامت کہتا ہے اس میں اللہ اکبر کو کونٹ کر لیں پھر یہ کہ نمازوں کے اندر تکبیرات انتقال اللہ اکبر اللہ اکبر جگہ جگہ یہ تکبیر پھر یہ کہ فرض نوافل اور واجبہ ساری نمازوں کے اندر یہ ساری تکبیرات پھر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ حکم ہے کہ اللہ اکبر چونتیز مطبئ پڑھے وہ تکبیرات ٹھیک ہے نا تو جگہ جگہ جو ایک تکبیرات کا حکم دیا جا رہا ہے اگر ان تمام کو اگر کونٹ کیا جائے جمع کیا جائے تو چار سو ٹائم تو وہاں کہ مومن بندہ دن رات جو ہے فور ہنڈرڈ سکسی سکس ٹائم جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کا جو سبق پڑتا ہے تو جب اتنا جو سبق پڑے پھر بھی اللہ کی بڑائی اس کے اندر نہ بیٹھے اور یہ کائنات اور کائنات جو چھوٹی ہے اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین باندھ لے اس کا مطلب اس کا ایمان کامل نہیں اس کی نگاہ کے اندر جو ہے کہ کچرا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ تین سو چار سو چھا سٹھ دفعہ اور چار سو چھا سٹھ دفع میں بڑا نکتہ لکھا ہے چار سو چھا سٹھ سکسی سکس سکس جو ہے یہ اللہ کا عدد ہے لفظ اللہ کا عدد سکسی سکس ہے اور ایدھر فور ہے اور فور کا مطلب یہ کہ انسان کی دن رات کی کیفیات چار ہی ہوتی ہیں دن ہے رات ہے خلوت ہے یا جلوت ہے انسان دن کے وقت میں ہوگا یا رات کے وقت میں ہوگا یا اکیلہ تنہ بیٹھا ہوگا یا چار دوستوں میں بیٹھا ہوگا اس کے علاوہ تو پانچوں کو کیفیت نہیں تو اشارہ یہ کر دیا کہ یہ تمہاری زندگی کی چاروں کیفیتوں میں اللہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تب کامیابی ہے اگر کسی لحبے بھی تو اللہ سے غافل ہوگا ہے تو پھر وہ تو سب سے بڑا وہی ہے اور سارے یہ سارے نقشیں ہیں جو میں نظر آتی ان کی حقیقتیں نہیں حقیقت کی بڑی اس کے پاس ہے جب اس کا پڑا سو ساتوں میں نصیب نہیں ہوگا آپ جو ہے دنیا میں معزز ہو ہی نہیں سکتے تو گوہ کہ یہ تصور تو چار سو چھاسر دفعہ انسان جو ہے اللہ اکبر کی تکبیر صبح شام پڑھ رہا ہے تو یہ کبیر نام بڑا عجیب بڑا جان دار نام ہیں اور جہاں تک اس کے فضائل و فواید کا تعلق ہے سب سے بڑا فیدہ کی ہے کہ جو چاہتا ہے مجھ پہ علم و معرفت کے دروازے کھل جائیں اس کے اندر بڑی تاثیر ہے الکبیر میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو بکسرد اس کو پڑھے یا کبیر ہو یا کبیر ہو یا ہر وز اس کا بے درک ایسے دل کی کھڑکیں کھولیں گی اور کہاں سے علم و معرفت کے علم لدنی نصیب ہوگا اور اگر یوں نہیں پڑھ سکتا ہر وقت تو اس کے لیے پھر ہر نماز کے بعد جو اس کا اپنا عدد ہے یہ جو وہ الکبیر کا جو اپنا عدد ہے دو سو بتیس یہ عدد کے مطابق پڑھتا رہے دو سو بتیس مرد پر پڑھے اور پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرتا رہے اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب وہ دنیا میں میں موزز ہو جاؤں لوگوں کے نظر میں منظور نظر ہو جاؤں اور لوگ مجھے عزت کریں اپنے محکمے میں خاندان میں تو پھر اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یہ جو ہے یاکبیر ویرو کا ورد کریں نام جو بھی کے عدد نکالے تین سو تیرہ ہیں دو سو پندرہ ہیں جو بھی ہے وہ اس کے عدد کے مطابق اگر کسی کو نہیں پتا وہ عدد تو پھر اس کے اپنے نام کے عدد دو سو بتیس کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کا روزانہ ایک مرتبہ کسی نماز کے پر ورد کر کے اپنے بندر پر پھونکے اور اللہ سے عزت و آفیت کی دعا کر لیں جس میں تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے جو بادشاہ وقت اور حاکم سلطنت کے لیے ہے کہ اصل میں یہ نام ان بادشاہوں کے لیے ہے حاکموں کے لیے ہے کہ حاکم اگر اس نام کو پڑے تو ملک کے اندر اس کا روپ داب مضبوط رہے گا اور اس ملک کے اندر اس کو جو مہمات مشکلات اور ریایہ کے مثال کو سالپ کرنے کے لیے جو اس کو ٹیلی جیز آ رہے ہیں اس میں اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کا ہے دو سو بتیس یا اس بادشاہ کے اپنے نام کا عدد نکال لے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کرے یا وہ جو ملک ہے اس ملک کے نام کے عدد نکال لے تو بس اس ملک کے نام کے میرا یا اللہ یہ ملک تو نے مجھے امانت دیا اب اس کی ساری مہمات مجھے چیلنج ہیں اور میں نے حل کرنے بس یہ وہ ہر نماز کے بعد اتنی تعداد یہ ورد کرے اللہ ایسی اس کی مدد کریں گے بادشاہ کی جناب کیلہ اس کا مضبوط ہو جائے گا ملک میں اور ایسا روب داب کہ دائیں بائیں کے دشمن بھی نگاہ نہیں اٹھائیں گے اور ملک کے اندر جو اس کو چیلنجز ہیں اللہ غیب سے اس کو نکالے گا یہ اس میں بڑی اصل یہ نام کہتے ہیں کبیر یہ کام بالا کے لیے اصل میں ہاں حاکم سلطنت کے لیے اصل میں نام اس کی تاثیر یہ کبیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی اہدے سے معذول ہو گیا نکال دیا ہے محکمے سے نوکری ختم ہو گئی اب وہ چار ہے کہ دوبارہ باہر ہو جاؤں پریشان ہو رہا ہے اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ سات روزے رکھے سات روزے رکھے اور روزانہ جو ہے کسی بھی ایک نواز کے بعد عشاء کا بات پڑھ لے تو بہت اچھا ہے ورنہ فجر کے بات پڑھ لے کسی ایک نواز کے بعد ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو اول آخی گیار مرتبہ دور دے یہ برہم میں پڑھ لے اور یہ سات روزے رکھے سات دن عمل کر رہے سات دن کے بعد یہ عوضے پہ بہت بہل ہو جائے گا ایسے بہل ہو گا یہ حیران ہو گا کہ یہ کیا ہو گیا اور محکمے والی بھی حیران ہو گے اس کو رکھے یار تو میں ہم نے رکھ بھی لیا یعنی ایسی تاثیر اس کے اندر ہے اور ایک تاثیر اس میں کہ بیمار ہے اس کو دم کرنا آپ نے بڑا آسان صرف نو مرتبہ نو مرتبہ آپ نے یاکی بیرو یاکی بیرو پڑھ کے پھونک رہا ہے جیسا بھی بیمار ہوگا جرس سے شفا ہونے لگی یعنی یہ بالکل عام دم ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے گھروں میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں بس نو مرتبہ آپ نے یاکی بیرو یاکی بیرو پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشی پڑھ لیں پڑھ کے اس بچے بڑے کے اوپر پھونک دیں صبح دو پہل شام تین ٹائم کلنے تو دی بیسٹ ہے تو انشاءاللہ سات دین سیون اس کا مفتدہ دیتا ہے سیون دین نہیں ہوں گے کہ جیسا بھی بیمار ہوگا وہ آپ دیکھیں اس کو شفا ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ میاں بیوی میں باہمی عرفت و محبت چاہتا ہے یا کوئی اور ایسے جائز محبت ہے دو بہن بھائی آپ اس میں لڑ پڑے ان میں محبت چاہتا ہے تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ ان کے کھانے پینے کے اوپر جائے یہ یاک کبیرو دم کر کے دینا ہے ماہرین نے تو ایک ہی مرتبہ لکھا ہے ایک مرتبہ پڑھ کے فونگ دیں لہٰذا گھر کے اندر سارے بہن بھائی پورا فیملی ایک رہے ماں باپ کے ساتھ تو کھانا جب پکے ایک دفعہ بھی یاک کبیرو پڑھ کے فونگ دیں یہ ایک دفعہ ہی کام کرے گا لیکن پھر بھی چلو آپ تھوڑی سے دار دار بڑھا لیں کہ آپ وہ پڑھنے والا اپنے عدد کے ادوار سے پڑھ لیں یا دو سو بتیس مرتبہ جو اس کا عدد ہے اب ہنڈیا پکری کھانا پڑھ دو سو بتیس مرتبہ کوئی ٹائم نہیں لگتا چار میٹے لگتے ہیں پڑھ لیا اول آخر دن میں دروشی فونگ دیا اور میاں بیوی کو دے دیا فرمایا کہ سات دن نہیں گزریں گے آپ مثالی محبت دیکھیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور باقی جہاں تھا خواب میں تعلق تو خواب میں اگر یہ لفظ لکھا اور سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک سال بیٹا عطا فرمائیں گے جو نیک نام اور ایک نیک کام ہوگا مطلب اس کا کام بہت پھیلے گا اور دنیا میں وہ بہت یعنی گویا کہ بڑے آدمیوں میں شمار ہوگا جس کی وجہ سے خود باپ کی عزت کے اندر بھی دو چند اضافہ ہو جائے گا یہ اس کے اندر بشارہ حضرت جو باتیں میں نے سنی یہ تو آج تو ہم نے شروع کیا سب سے بڑی ذات سے آپ نے اللہ سے ڈائریک کنیکشن ہے لفظ کا یہ تو ہے یہ اللہ کے لئے اس کے معنی اللہ ہے دوسری طرح یعنی سب سے بڑا اور پھر آپ کی ایکسپینیشن یہ چار سو چھے سٹھ دفعہ تو ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا یہ تو ایک دن کی بات ہے اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے تو یہ ان کے ساتھ تو ہو جاتا ہے چار سو چھے سٹھ دفعہ یہ آئی ہوپ کہ آپ کی یہ بات ہمارے پرائیم منسٹر سن رہے ہوں اچھا کیونکہ وہاں مشکلات ہیں ہمارے پرائیم منسٹر کے لئے ملک کے حساب سے اندرونی حساب سے تو اگر وہ اس کا ورد جاری کرے ہیں تو ان کی حکومت مضبوط پاکستان مضبوط میں یہ سوچ رہا تھا جو آپ یہ فرما رہے تھے میں سوچ رہا تھا پاکستان کا عدد نکالیں اور اس کے حساب سے پڑھیں غالبا وہ ایک سو پینتیس بنتا ہے شاید تو یہ بات جو چیز آپ نے بہت ایک عام فہم اور بہت کام کی چیز بتائی میرے حساب سے ہر ایک کو آج سے استعمال کرنی چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ دم کرنے کی بات ہے لوگوں کو دم کرنا نہیں آتا ان کو پتا ہے نہیں آپ نے بتا دیا کہ اس کو نو دفعہ پڑھیں اور دم کریں اور بیمار کے اوپر دم کریں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا دن میں تین دفعہ کریں سات دن تک کریں دیکھیں کیا موجزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو آپ نے ایک بات بتائی میں نے وہ میاں بیوی والی آپ نے بات بتائی محبت کی میں نے اس کو تھوڑا سا امپروائز کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی اجازت سے وہ یہ کہ جیسے ہماری فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں برڈیز ہوتی ہیں عید بقرید کی تقیب ہوتی ہیں ساری فیملی کھٹی ہوتی ہے اور گھر میں کھانا پکتا ہے بلکل تو کیوں نہ اس کے اوپر ہم دم کرتے ہیں ساری فیملی کے یقصانیت کے مطلب ہے نا ایسا کرتے ہیں تو سب میں محبتیں پیدا ہو جائیں بھائی بھین کزنز جو کچھ بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ تو کتنی زبردست بات ہے مفت کا نسخہ کتنی زبردست ماشاءاللہ سبحاناللہ حضرت I'm very very impressed and I'm very thankful to you کہ آپ ایسی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہو سکتی ہیں اور ہمیں استعمال کرنی چاہیے میں تو میں تو عزت کے لحاظ سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے ہم سب کو عزت کی ضرورت ہے روزانہ کا مسئلہ ہے تو اللہ نے ایسی سی چیزیں بتا دی ہیں اور آپ ہمیں بتا دیتے ہیں تو فائدہ اٹھانا جو ہے ابھی ہم پر ہے بہت شکریہ آپ کا